بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہماری ہٹ سٹوری جو ہے وہ پنجاب کے ان ازلا سے متعلق ہے جہاں پہ کموں بیش تین لاکھ اکڑ پر قبضہ کیا جا چکا ہے اور یہ تین لاکھ اکڑ جو میں بتا رہا ہوں یہ سرکاری زمین ہے جس پہ لینڈ گریبرز نے قبضہ مافیا نے مختلف طریقوں سے قبضہ کیا ہے ایک سرکاری رپورٹ میں اس کا انکشاف کیا گیا ہے اور حکومت پنجاب کو ملنے والی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ قبضے جو ہیں وہ راول پنڈی ڈوین میں ہوئے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے چونکہ وفاقی دار الحکومت بہت قریب ہے لہٰذا اس کے گردو نوا میں بننے والی جو سوسیٹیاں ہیں وہ بڑے پیمانے پہ قبضے کرتی چلی گئیں لہذا قبضہ گروپوں نے راول پنڈی ڈوین میں اپنی پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے لہذا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تین لاکھ اکڑ اتنی بڑی تعداد میں اب وہ تین لاکھ اکڑ کیا اس پوزیشن میں ہے کہ حکومت اس کو واپس لے چکے کیونکہ زیادہ تر زمینیں ایسی ہیں جن پہ قبضہ مافیا نے قبضے کر کے ان کو ہوسن سوسیٹیوں کی شکل دے کے آگے فروخت کر دی ہے یہاں پہ پٹواری مافیا تحصیل دار مافیا اور مقامی انتظامیاں جو ہے ان کی سہولتکار رہی ہے بہرحال یہ رپورٹ چونکہ حکومت پنجاب کیا ہے اور یہ کام بھی حکومت پنجاب کو ہی کرنا ہے کہ ان سے قبضے کس طرح واقظار قرآنیں ہیں اگرچہ مجودہ حکومت نے بڑے پیمانے پہ ارب روپے مالیت کی زمینیں واقظار بھی کروائی ہیں لیکن یہ تین لاکھ اکڑ جو زمین جو سرکاری تھی جس پہ قبضہ مافیا نے قبضہ اجمال لیا ہے کیا حکومت واپس لے پائے گی یا نہیں لیکن پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس ظلے میں کس نے اور کس طریقے سے قبضہ کیا ہوا ہے جہاں پہ قبضہ مافیا نے اپنی طاقت کے جھنڈے گاڑے ہیں ان دو ڈوین اور پانچ جسٹرک کا تعلق چار سابق وزرعظم دو سابق وزرعالہ اور ایک مجودہ وزرعالہ کے علاقے سے ہے جہاں سے یہ سیاسی شخصیات وزرعظم اور وزرعالہ بنتے رہے مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ جس ظلے سے پنجاب کے کچھ محکموں نے ریلوے کی سرکاری زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے اس علاقے کا تعلق پاکستان کے مجودہ وزرعظم سے ہے لہور ڈوین ڈیڑا غازی خان ڈوین لیا اور راجن پور تین ازلا کا تعلق پاکستان کے سابق وزرعظم میاں نواز شریف سابق وزرعالہ پنجاب میاں شباہ شریف اور مجودہ وزرعالہ عثمان بزدار سے ہے ڈی جی خان ڈوین کے لیا ڈسٹک ان ازلا میں صرف ایرست ہے جہاں سب سے زیادہ غیر قانونی قبضہ ہے اور راجن پور زلہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے ان علاقوں کا تعلق مجودہ وزرعالہ پنجاب عثمان بزدار سے ہے عثمان بزدار کے وزرعالہ بننے کے بعد ان کی ذمہ داری پنجاب کے تمام ڈوین اور ازلا سے سرکاری عراضی سے غیر قانونی قبضہ ختم کروانا ہے لیکن وہ بیچارے کیا کریں ان کا تو اپنا ڈوین اور دو ڈسٹک سب سے زیادہ قبضے والے علاقے ہیں ویسے تو عثمان بزدار ایک شریف آدمی سمجھے جاتے ہیں لیکن تین سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اگر ان کی شرافت یہی ہے تو پنجاب تو دور کی بات ہے ان کا اپنا ڈوین اور اپنا ڈسٹک غیر قانونی حوالے سے سر فیرست ہے ایسی شرافت کا کوئی فائدہ عوام کو نہیں ہو سکتا لاہور ڈوین اور لاہور ڈسٹک کی طرف جو غیر قانونی قبضے کے حوالے سے سر فیرست ہے حیرت کی بات ہے کہ لاہور ڈوین ہو لاہور ڈسٹک ہو یا لاہور شہر ہو یہ سیاسی اور انتخابی لحاظ سے اس ملک کی طاقتور ترین سیاسی شخصیات سابق وزیراعظم نواز شریف سابق وزیراعظم شباہ شریف کے علاقے ہیں نواز شریف ابھی تک اس ملک کے تین مرتبہ وزیراعظم رہ چکے ہیں اور دو مرتبہ پنجاب کے وزیراعظم رہ چکے اسی طرح ان کے چھوٹے بھائی وزیراعظم پنجاب تین بار رہ چکے ہیں ہو سکتے ہیں نواز شریف صاحب نے عوامی حوالے سے بہت سارے کام کیوں ہیں جس کی وجہ سے اس ملک کا سب سے مضبوط ووڈ بینک اب مسلم لیگ نون کا ہے جیسے وہ سڑکیں بنواتے رہے موٹرو بنوائی میٹرو بنوائی اورنج ٹرین بنوائی لیکن پچھلے چھتیس سالوں میں بائیس سال پنجاب صوبے کی حکمرانی کرنے کے باوجود وہ ہزاروں اکڑ پر پھیلی سرکاری عرضی پر قبضہ ختم نہیں کروا سکے جو یقینی طور پر ان کی بہت بڑی ناکامی سمجھی جاتی ہے زلہ اکڑا سرکاری عرضی پر غیر قانونی قبضے کے حوالے سے چوتھے نمبر پہ آتا ہے اکڑا ڈشٹک کا نام آئے تو سابق وزیر علیہ منظور وٹو کا نام ذہن میں نہ آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے جب وہ وزیر علیہ پنجاب بنے تو اس وقت سیاسی بسات کے حوالے سے میاں منظور وٹو کا توتی بولتا تھا کہ وہ کیسے اقلیتی اتحادی جماعت کہونے کے باوجود پنجاب کے وزیر علیہ بن گئے اور پیوز پارٹی اکسریتی پارٹی ہونے کے باوجود اپنا وزیر علیہ نہ لاسکی غالباً ایک لمحے کے لیے ان کے ذہن میں یہ بات نہ آئی اور یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ زلہ اکڑا قبضہ گروپوں سے بھرا پڑا ہے ڈسٹرک ملتان سر فیرس لسٹ میں پانچویں نمبر پر ہے جہاں سے سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی منتخب ہوتے رہے ہیں ویسے تو سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی سابق صدر آصف علی زرداری کو بچاتے ہوئے اپنی وزارت عزمہ سے ہاتھ دو بیٹھے اور جہاں تک معاملہ ہے زلہ راولپنڈی کا جہاں سے دو سابق وزیراعظم منتخب ہوتے رہے ان میں راجہ پرویز اچرف اور شاہد خاکان عباسی شامل ہیں اس کے علاوہ پاکستان تاریخ کے کچھ طاقتور وفاقی وزیر بھی راولپنڈی ڈسٹرک سے منتخب ہوتے رہے ہیں دوہزار تیرہ میں ملک کے مجودہ وزیراعظم عمران خان صاحب بھی راولپنڈی سے منتخب ہوئے تھے لیکن اس وقت ان کی جماعت پی ٹی آئی کی حکومت نہیں بن سکی تھی اس لیے عمران خان صاحب سے راولپنڈی میں سرکاری اراضی پر غیر قانونی قبضے کے حوالے سے نہیں پوچھا جا سکتا لیکن ایک سابق وفاقی وزیر راجہ پرویز اچرف ضرور پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کے وزیراعظم ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے ہوم ڈسٹرک سے سرکاری اراضی پر غیر قانونی قبضہ کیوں نہ چھڑوایا حالانکہ سابق وزیراعظم راجہ پرویز اچرف نے نیب میں انکوئری شروع کر دی تھی کہ انہوں نے اپنے ہلکے سے دوزار تیرہ کا الیکشن جیتنے کی گرس سے غیر قانونی طور پر ارب اور پہ کے ترقیاتی فرنٹ جاری کیے تھے لیکن اس کے باوجود راجہ پرویز اچرف الیکشن ہار گئے راجہ پرویز اچرف دوزار تیرہ سے پہلے اپنے علاقے سے سرکاری اراضی پر غیر قانونی قبضہ ختم کروا دیتے تو شاید وہ دوزار تیرہ کا الیکشن نہ ہارتے لیکن ان کی جماعت پیپلز پارٹی پنجاب سے اپنے ووٹوں پر سارا قبضہ ختم کر چکی ہے رابل پینڈی سے ایک اور سیاسی شخصیت ہے جو غالباً کافی حد تک ذمہ دار ٹھہرائی جا سکتی ہے وزیر داخلہ شیخ رشید آمن جو انیس سو پچاسی سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک آٹھ مرتبہ رابل پینڈی کے ایمن نے منتخب ہوئے اور اب تک پانچ مرتبہ وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں نواز شریف صاحب کا دورے حکومت ہو تو شیخ رشید آمن وفاقی وزیر رہے پھر صدر جنرل پرویز مشرف کے ساتھ بھی وفاقی وزیر رہے اور اب وہ عمران خان کے ساتھ بھی موجود ہیں اور وزیر داخلہ کے طور پہ کام کر رہے ہیں دیکھا جائے تو شیخ رشید صاحب اپنے دورے اقتدار میں رابل پینڈی ڈسٹک کی ایک ہزار اکڑ سرکاری ارازی پر غیر قانونی قبضہ ختم کروا دیتے تو پھر شاید رابل پینڈی کے لوگ انہیں دعائیں بھی دیتے لیکن وہ قبضہ چھڑائیں یا نہ چھڑائیں عوام کے وہ دل جیت لیتے ہیں عوام کے دلوں پہ وہ قبضہ اپنا برقرار رکھتے ہیں اسی لیے بار بار منتخب بھی ہو جاتے ہیں وزیر داخلہ ہونے کے ناتے سے شیخ رشید صاحب پنجاب کے وزیر علیہ عثمان بزدار کو درخواست کر سکتے ہیں کہ بائجن میرے رابل پینڈی سے اور اپنے علاقے سے سرکاری ارازی پر قبضے سے نجات دلوائیں رابل پینڈی ڈسٹک سے ایک اور طاقتور سیاسی شخصیت وفاقی وزیر حوابازی غلام سرور خان بار بار الیکشن جیتے رہے ہیں اور یہاں تک کہ اپنے وقت کے سب سے طاقتور چودری نصار علی خان کو بھی دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں ہرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں غلام سرور خان پہ بھی یہ الزام لگا کہ انہوں نے ایک ہوسک سوسائٹی کو بڑے پیمانے پہ زمین فروخت کی ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ناظرین غیر قانونی قبضے کے حوالے سے رنگ روڈ بھی کافی دینوں سے خبروں میں ہے چونکہ اس میں کئی سوسائٹیاں آتی ہیں لیکن اس میں کوئی عمر مانی نہیں ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ راول پنڈی کے گردو نوا میں جو شاملار زمینیں تھی ان پہ قبضہ گروپوں نے بے دریک قبضے کیے شاملار زمینوں کو اپنی ہوسک سوسائٹیوں میں شامل کر کے پٹواری مافیا کے ساتھ مل کر جالی فردیں بنا کر ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیا معمولی زمینیں خریدنے والے ہوسک سوسائٹی کے مافیا نے بڑی پیمانے پر سرکاری زمینوں کو اپنی زمینیں ڈیکلئر کیا اور اس میں پٹواری مافیا نے اہم رول پلے کیا اور تحصیل دار اور مقامی انتظامیاں بھی ان کی آلائکار بنی رہی یہی وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی ہوسک سوسائٹیاں عوام سے اربار پہ لے کے کھا گئیں اور انہوں نے چند لوگوں کو پلار دے کر اپنا فریضہ ادا کرنے کو ہی کافی سمجھا حالانکہ انہوں نے جتنی فائلیں فروخت کی جتنا انہوں نے دعوے کیے نہ تو آر ڈی اے کے پاس اس کا ریکارڈ ہے اور نہ سی ڈی اے کے پاس اس کے مطابق ریکارڈ ہے جس سوسائٹی کو بھی پھولیں تو ایک نئی کہانی نکلتی ہے آر ڈی اے کی طرف سے ایک لسٹ جاری کہی گئی کہ راول پرنڈی اسلامباز میں ایک سو اٹیس غیر قانونی ہوسک سوسائٹیاں ہیں یعنی ایک سو اٹیس غیر قانونی ہوسک سوسائٹیاں عوام کا خربوں رپیہ لوٹ چکی ہیں لیکن کسی بھی لینڈ مافیا کے خلاف کوئی موثر کاروائی نہیں ہو سکی اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے جن میں پولیس اور زلی انتظامیہ شامل ہے ہمیشہ سے ان کی علاہ کار رہی کئی تحصیل دار کئی پٹواری جو ہیں وہ سوسائٹی مافیا کے پے رول پہ رہے اور اب تک ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وزیراعظم چاہتے ہیں کہ پورے ملک کا جو لینڈ ریکارڈ ہے اس کو کمپیوٹ رائز کر دیا جائے تاکہ کسی کی زمین پر قبضہ نہ ہو سکے اگرچہ وزیراعظم کو اس بات کا بھی دکھ ہے کہ ان کے بینوئی کے پلات پر جو قبضہ کیا گیا تھا وہ اس کو نہیں چھڑوا سکے تھے اور انہوں نے قبضہ مافیا کی طاقت کو بھی جانچ لیا تھا اور اس معاملے میں ہماری عدالتیں بھی قبضہ مافیا کو سپورٹ کرتی ہیں اور انہیں سٹے دے دیتی ہیں چنانچہ وزیراعظم کا خواب اچھا ہے وزیراعظم کا عظم اچھا ہے کہ جب لینڈر کارڈ جو ہے کمپیوٹ رائز ہو جائے گا تو پٹواری مافیا تحصیل دار مافیا اور مقامی زلی انتظامیاں جو ہے وہ بے بس ہو جائے گی لیکن یہ کب تک ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جان سکتا ہے مجودہ حکومت کے دو سال باقی ہیں اور دو سال ہی جناب عثمان بزدار کے باقی ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ ان دو سالوں میں جناب وزیراعظم اور عثمان بزدار کی جو پارٹرشپ ہے وہ ایسا کام کر دکھائیں کہ عوام ان پہ پھر اپنا دن لٹھا بیٹھیں اور ان کو اگلے پانچ سال کے لیے بھی منتخب کر لیں لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہر طرف کبزہ مافیا نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے افراد تفریقہ عالم ہے اور کوئی کبزہ گروپ جو ہے چھوٹے چھوٹے کبزہ گروپ حتیٰ کہ دو مرلے تین مرلے سے لے کے اب آپ کے سامنے ہے کہ تین لاکھ اکڑ پر صرف پنجاب میں کبزہ ہے ابھی سندھ کی صورتحال خیبر پختونخواہ کی صورتحال اور بلوچستان کی صورتحال الگ ہے یہ صرف پنجاب کا کچھا چھٹا ہے کہ یہاں پہ تین لاکھ اکڑ پر کبزہ ہے باوجود اس کے کہ حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس نے بعض سر لوگوں سے ارب اور روپے مالیت کی زمین واقضار کروا ہی ہے اور یہ سچ بھی ہے لیکن تین لاکھ اکڑ جو ہے جس پر کبزہ ہے کیا حکومت اس کو چھڑوا پائی گی یا نہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا یہ آنے والے دو سال بتائیں گے چونکہ ہمارے وزیراعظم جناب عمران خان کا جو بنیادی جو ایجنڈا تھا وہ کریپشن کے خلاف تھا اور دوسرا ایجنڈا ان کا لینڈ گریبرز اور لینڈ مافیا کے خلاف تھا اب دیکھتے ہیں کہ کیا قوم کا ان کی تین لاکھ اکڑ زمین واپس مل سکتی ہے پنجاب کے عوام کو دیکھتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کیا جادو کی چھڑی گماتے ہیں کچھ ایسا ہوتا ہے یا نہیں شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ